ڈاکٹر آمر لیاقت کی وفات کی خبر پر ان کی تیسری اہلیہ دانیا کے گھر لودرہ میں بھی سوک کا سما ہے ڈاکٹر آمر لیاقت کی ساس سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ ان کی وفات پر گہرا دکھ ہے دانیا کے خلا کے فیصلے پر صلح کے لیے کوشش کر رہے تھے ہمارے نمائند مشتاق بھٹا سلمہ بی بی کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے مشتاق بتائیے گا سلمہ بی بی کی جانب سے کیا کہا گیا جی بالکل میں بالکل اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں سے آج سے چند ماہ پہلے ڈاکٹر آمر لیاقت اپنی تیسری اہلیہ کو بیہا کر لے گئے تھے بالکل یہی جگہ تھی یہاں پر انہوں نے خوشی کے گیت بھی گئے تھے لیکن آج یہاں پر بھی صفے ماتم بچھا ہوا ہے ان کی اہلیہ اور ان کے جو سسرالی ہیں ان تک ان کی وفات کی خبر پہنچ چکی ہے میں ان سے بھی بات کروں گا آپ تک خبر پہنچی ہے کوئی پتا چلا ہے کس طرح سے ان کے موت واقع ہوئی ہے نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا چلا بھائی وہ بس اچانک سے کسی کے کال آئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ آمر لیاقت ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ وفات پا گئے تو بس پھر ہمارے تو ایسے ہوش ہی اڑ گئے تپیت خراب ہو گئی خلا کا دعویٰ بھی چال رہا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چال رہا ہے کہ سلح کے لیے بھی دونوں خاندانوں میں کوششیں جاری تھیں تو اس طرح سے آپ کا رابطہ تو ہوتا ہوگا کوئی پیغام آیا ہو آمر لیاقت صاحب کی طرف سے پیغام آتے رہے ہیں تو آتے رہے ہیں ہم نے کہا میں ابھی ٹائم دیں سوچنے کا تو جب بحالات اتنے بگڑ چکے ہیں تو سلحہ مالا کام ہم سوچیں گے اس نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم ہی آپ سوچیں تو میں ڈیووس کبھی بھی نہیں دوں گا میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں میں ڈیووس نہیں دوں گا آپ آمر لیاقت صاحب کی ڈیڈ بارڈی کے لیے دانیا یہاں سے جائے گی اس کو وصول کرے گی یا باقی جو تدفین ہے باقی جو ان کی آخری رسومات ہیں ان میں آپ شرکت کریں گے جی ہم نے تو ارادہ کیا ہوا ہے جانے کا اور ہمیں سیکولٹی فرام کی گئی تو پھر ہم ضرور جائیں گے اگر نہیں ملی سیکولٹی تو پھر ہم نہیں جا سکیں گے بہت سکر مستعق آپ کا بہت سکر مستعق آپ کا